جب عورتیں ایام مہواری میں ہوں تو ان پر نماز اور روزہ کی چھوٹ ہے روزہ بات کے دنوں میں رکھنے کا حکم ہے اس دوران کیا وہ ذکر کر سکتی ہیں خوب کر سکتی ہیں جتنا چاہے کریں بلکہ کرنا چاہیے بیشتی زیور میں بھی لکھا ہے دوسری جگہ بھی بھی لکھا ہے کہ عورتیں مہواری کے دنوں میں پانچوں نمازوں کے وقت حضو کریں یہ بیکار ہے وضو وہ تو حالت حضو ہے باقی وضو کریں مسلح بھی چھائیں مسلح پر بیٹھیں کچھ دیر ذکر کریں اور مسلح اٹھا دیں یہ ہر پانچوں نمازوں کے وقت میں مہواری گئی یا میں عورتوں کو یہ کرنا چاہیے تاکہ عادت نہ چھوٹ جائے ورنہ سات آٹھ دنوں کو نماز نہ پڑھنے کے بعد نوے دن نماز پڑھنا بڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اگر عورتیں یہ کرتی رہیں تو کوئی مسلح نہیں وہ اپنے روٹین کو نماز پڑھیں گی اس لئے حالت مہواری گئی یا میں تو باقاعدہ ذکر کرنا چاہیے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا جائز نہیں اور جب قرآن بھی ذکر ہے تو قرآن پڑھنا کیوں جائز نہیں ہر ذکر جائز ہے تو قرآن پڑھنا کیوں جائز نہیں آپ کے شہر میں ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں فرحت حاشمی وہ عورتوں پر یہ سمجھاتی ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی جائز ہے حالت حیث میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اور دو حدیث وہ میں نے تو ممہ نے اتائی ہے کہ جنوبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھے وہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے حدیث بھی ضعیف ٹھیک ہے ضعیف ہے آپ دلیل پیش کیئے ایسی حدیث قرآن کی آیت لائیئے یا ایسی حدیث لائیئے کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے کہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو پھر کیوں یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں چلو تمہارے قول کے مطابق ضعیف اولا ضعیف نہیں وہ ضعیف کے نام بھی نہیں جانتا وہ غیر مقلدین نے ایک ضعیف لفظ اس بیچاری کو پڑا پکڑا دیا ہے بہو ضعیف ضعیف رٹتی رہتی لیکن چلو تھوڑ دیلے مان لو ضعیف اگر ہے تو اگر اس کے مقابل دوسری کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو ضعیف حدیث پر تو ساری امت چودہ سو سال سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے یہ تو اب الوانی نے ضعیف کو ہم طول کر دیا ہے موضوع کے اس سے پہلے ساری ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں میں تھی تو دو حدیثیں وہ کہتی ضعیف ہیں چلو ضعیف ہیں تھوڑی بہت ذوق ہیں دو حدیثیں ہیں جس میں حضور نے جنوبی اور حائضہ کو نفلیں پڑھنے سے منع کیا ہے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے اور دوسری طرح جو غیر مقلد کہتے ہیں یہ فرحت حاشمی کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے سارے غیر مقلد ان کا یہی مسئلہ ہے وہ خود بھی بیچاری ایسی ہیں اگر پوری غیر مقلد نہیں ہوں گی تو آدھی اور فاؤ تو ہیں ہی آدھا ہاپ یا پوارٹل غیر مقلد تو ہیں ہی مجھے نہیں ماندھوں کہ وہ کمپلیٹلی غیر مقلد ہیں یا ہاپ یا کوارٹر ہیں مجھے نہیں ماندھوں تو ہی جو غیر مقلد ان حضرات ہیں ان کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ٹوٹی پوٹی بھی نہیں کیاس کا گھوڑا دوڑا ہے کیا دوڑا ہے کہ جنوبی جب چاہے غسل کر سکتا ہے اس کے اختیار میں لہذا وہ قرآن نہیں بڑھ سکتا ہے اور حائضہ کو عزر سماوی یہ ہے اللہ نے عزر بھیجا ہے حائضہ اس سے بچنا چاہے بچ نہیں سکتی نکلنا چاہے نکل نہیں سکتی لہذا وہ قرآن پڑھ سکتی یہ دلیل عقلی ہے ان کے پاس میں حدیث کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور ہم جو منا کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو دو حدیثیں ہیں جس کو وہ کہتی ہے ضعیف ہے لیکن دو ہیں اور جب صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے اور سنو میرے بھائیو ضعیف حدیث اس وقت تک ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ تعامل اس کے ساتھ نہ ہو جائے تعامل اس کے ساتھ نہ ہو جائے اور جب تعامل ضعیف حدیث کے ساتھ ہو جائے تب ضعیف حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے تعامل سب سے بڑا اجماع ہے اینیٹی جیسے تاریخی بیس رکعتوں کی حدیثیں ضعیف ٹھیک ہے ضعیف لیکن جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر عمل شروع ہو گیا تو اب اس ضعیف حدیث کی بھی ضرورت نہیں رہی اب تو سب سے بڑی دلیل یہ امت کا تعامل ہے اسی طریقے پر میرے بھائیو سمجھو کوئی ضعیف حدیث ہے اس کی دوسرے مسئلے سے تقریت ہو جائے حائزہ نماز پڑ سکتی یہ نہیں پڑ سکتی نماز کی تمام حقیقت کیا ہے قرآتِ قرآن یہ قرآتِ قرآن کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر اسی لئے تو نماز سے روک دیا گیا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے عقل ہو تو اس کو جو روک دیا گیا ہے حائزہ نماز نہیں پڑ سکتی نمازیں معاف کر دی کیوں نماز کی تمام حقیقت ہے قرآتِ قرآن اور قرآتِ قرآن کی اس میں صلاحیت نہیں ہے بیچاری میں یہ تو اتنا موٹا اور بلی ہی مسئلہ ہے یہ ضعیب حدیث ہے جب ہی اس مسئلے کے ساتھ ملیں گے تو سالہ مسئلہ واضح ہو جائے گا لیکن اگر کوئی وہی مرگے کی ایک ٹانگ مرگے کی ایک ٹانگ رکھتا رہے تو اسے سمجھانا تو ہمارے بس کا ہے نہیں آپ کہ گھرز نہیں ہے ہمارے بسугار ک Staat پاس آپ یں ہر